داڑ کے کینسر اور رحم کے کینسر یہ آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں جب دانت اور داڑ کا درد اثر درازتہ کرہے اور اس میں پی پڑ جائے تو مسلسل درد کینسر کی شکل اختیار کر لیتا ہے مسلسل زخم جو ہے یہ کینسر کی شکل اختیار کر لیتا ہے علامات میں کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے جبڑے حرکت بھی نہیں کرتے جبڑے لاکھ ہو جاتے ہیں تو یہ داڑ کا کینسر کہلاتا ہے اور اسی تحریک کے اندر مزاج کے اندر داڑ کے کینسر کے ساتھ ساتھ رحم کا کینسر بھی ہو جاتا ہے جو کیونکہ خون کے اندر زہر تو ایک ہی ہوتا ہے وہ دوسری جگہ رحم میں حملہ کرتا ہے تو ان دونوں کے لئے یہ نسخہ باکمال ہے اس کے اثرات بہت اچھے ہیں ہلتی اس کے اندر سو گرام لینی ہے آپ نے اور نیم کے سبس پتے ایک کلو لینے ہیں اور دھماسہ بھوٹی ایک کلو لینی ہے جل نیم آپ نے آدھا کلو لینی ہے سک سنبلو آپ نے لینا ہے پچاس گرام اور جل نیم پاورڈر پچاس گرام یہ الیک سے بنا لینا ہے یہ بنی ہو تمام چیزیں بھی مگوا سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں برگے نیم اور دھماسہ کو آپ پانچ کلو پانی میں ڈال کر پکائیں اتنا کہ پانی خوش ہو جائے جب آدھا کلو سے ایک کلو پانی بچ جائے تو اتار لیں اور ہلتی کو پیس کر جل نیم کا پچاس گرام پاورڈر شامل کر دیں سک سنبلو پچاس گرام بھی شامل کر دیں اس میں اور اس کو اچھی طرح سے پیس لیں خوش کر کے تو ایک ہزار ایم جی کا کیف سکول آپ دن میں تین سے چار بار استعمال کریں دازہ پانی کے ساتھ تو اس سے دار کا کینسر اور رہم کا کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے یہ ایک مجرب نسخہ ہے حکمہ حضرات کا یہ نسخہ بزریہ ڈاک تیار شدہ منگوانے کیلئے ہمارا ویڈسپ نمبر 0333169999 اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ کو دار کے کینسر کا علاج یا رہم کے کینسر کا علاج بزریہ ڈاک مگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ مردوں عورتوں کے مخصوص امراض اور ان کے مکمل کورسز مکمل علاج بزریہ ڈاک مگوانے کیلئے ہمارے ویڈسپ پر رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان بھر میں اور دوسرے ممالک میں میڈیسن بزریہ ڈاک مگوانے کیلئے ہمارے ویڈسپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی تشخیص کروانے کیلئے یا نسخوں کی معلومات لینے کیلئے ورسا پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ دوسری ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اسلام علیکم